پاک فوج موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے پوری طرح باخبر دشمن کے ازائم ناکام بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ جاری رکھیں گے وزیراعظم کا عظم آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کہا خطے میں استحقام برکرہ رکھنے میں مسلحہ فوج کا قلیدی کردار ہے سٹریٹیجک استحقام اور ایٹمی توازن جنوبی ایشیا کے امن کے لیے ضروری ہے اسکری قیادت کا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ہر قیمت پر تحفظ کی غیر متزلزل اعظم قیادہ پاکستان کے خلاف جارہانہ ازائم ناکام بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ جاری رکھنے کا اظن وزیراعظم کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر جامع بریفنگ دی گئی اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات، آرمی چیف اور عالی عسکری حکام نے شرکت کی نیپ ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ آج سنایا جانے کا امکان چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے سربراہی میں بینچ فیصلہ سنائے گا سپریم کورٹ نے چھ جون کو نیپ ترامیم کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا وفاقی حکومت نے دو ہزار بائیس میں نیپ قانون میں ترامیم کی تھی بانی پی ٹی آئی نے نیپ ترامیم کو چیلنج کیا تھا انٹراکوٹ اپیل میں بانی پی ٹی آئی کو بھی جیل سے ویڈیو لنک پر سنا گیا تھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے بیشتر ترامیم کل ادم قرار دی تھی وفاقی حکومت نے فیصلے کے خلاف انٹراکوٹ اپیل دائر کی تھی ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے فیصلہ سازوں کے پاس اکر نہیں انہیں آٹھ فروری کے خاموش انقلاب سے جاگ جانا چاہیے تھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کیسے کی بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کی کہا مجھے سبق سکھانے کے لیے سات ماہ سے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سائفر کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے میں واضح کر دوں جیل کی چکی میں مر جاؤں گا مگر غلامی قبول نہیں کروں گا اگر کے پی میں پی ٹی آئی نہ ہوتی تو وہاں بھی بلوچستان جیسے معاملات ہوتے بلوچستان میں لوکل بوجی الیکشن کرائے جائیں اس وقت ملک میں ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے آپ دوہزار چار سے دہشتگردی ختم کرنے کے لیے آپریشن کر رہی ہیں اب تک کتنا فرق پڑا پاکستان کرکٹ کے ساتھ حادثہ ہوا دنیا میں ہمارا مزاک ہو رہا ہے آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کے رابطے تیز آئندہ دو ہفتے انتہائی اہم قرار بینون ملک گئے حکومتی ارکان کو وطن واپس آنے کی ہدایت نمبر مکمل کرنے کے بعد بل دونوں اہوانوں میں پیش کیا جا سکتا ہے آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو دو تہائی اکثریت درکار بلاول بٹو موجودہ حالات کے پیش نظر اسلام آباد میں قیام پذیر ذرائع کے مطابق پیپرز پارٹی روامہ کے آخر تک حکومتی ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہیں فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی فوجی قانون کے تحت کوئی بھی شخص فوج کے کسی فرد یا افراد کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو شواہد کی بنیاد پر قانون اپنا راستہ بنا لے گا بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں کیس کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب لیٹینن جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ فوج میں کوئی ذاتی مفاد یا مخصوص ایجنڈے کو پروان چڑھائے تو فوج کا خود دہتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے فیض حمید کیس ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کاربائی کرتی ہے فیض حمید نے مخصوص سیاسی اناثر کے ایمہ پر قانونی اور آئینی حدود سے تجاوز کیا پاک فوج خود دہتصابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار اور نہ ہی فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے کسی بھی ایسے اقدام کو برداشت نہیں کیا جا سکتا جسے مسحلہ آفاج کی عزت پر حرف آئے ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان اداروں کا سرمایہ ہے احتساب کا یہ عمل بلا تفریق جاری رہے گا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی جانتے ہیں فیض حمید ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں اور یہ معاملہ آرمی کورٹ میں جا سکتا ہے مشیر وزیراعظم رانہ سناؤلا کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے سے متعلق ڈی جی آئی اس پی آر نے محدود بات کی بانی پی ٹی آئی نے محض افوا پر فوجی ٹرائل سے متعلق پٹیشن دائر نہیں کی ان کے پاس پٹیشن دائر کرنے کی ماکول وجہ ہوگی پی ٹی آئی کا بانی شیئر وین کا ملٹری کورٹ میں کیس چلانے پر رد عمل میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر عمرہ یوب نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا حکومت سیاسی قیدیوں کے ملٹری ٹرائل کر رہی ہے بلوچستان آگ میں جل رہا ہے کسی کو فکر نہیں اگر نو مئی کے واقعات کے ثبوت ہیں تو سامنے لائے جائیں جیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج پاکستان کی ہے اور پورا پاکستان فوج کے ساتھ ہے کوئی ریٹائر کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کاروائی فوج کا اختیار ہے فیض حمید لازمی طور پر باتیں بتا رہے ہوں گے ٹرائل صرف ان تک محدود نہیں کیا جا سکتا معاملات فوجی عدالتوں کی طرف جا رہی ہیں وعنی پی ٹی آئی اور فیض حمید دونوں بینیفیشری ہیں دونوں کے دور میں ان کو علم ہوئے بغیر پتہ بھی نہیں الدا تھا وزیر دفعہ خاجہ صرف کہتے ہیں جنرل باجوا سمجھ گئے تھے پی ٹی آئی والا تجربہ ناکام ہو گیا حکومت کے سال سوا سال بعد ہمیں اپروش کر لیا تھا جنرل باجوا بانی پی ٹی آئی سے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے تھے ایسی طرح میم کرنا پڑیں گی کہ وزیراعظم یا ڈی جے آئی ایس آئی سسٹم توڑ نہ سکے ملیٹری ٹی آئی میں بانی پی ٹی آئی کا کوئی نقصان نہیں فواد چوہدری کہتے ہیں ایسا نقبال اور خاجہ آصف کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف سخت جملوں کا ٹاسک ملا ہے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں پی ٹی آئی کو تمام سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرنے چاہیے مذاکرات کے علاوہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام ممکن نہیں صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر آمد شہید کے لواحقین سے اظہار تازیت کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے لیے فاتح خانے کی شہید خدمات اور بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا کہا مشکل گھڑی میں ہمدردیاں شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں نوجوانوں نے جانوں کا نظرانہ دیا دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے آخری دم تک کوششیں جاری رکھیں گے پی ٹی آئی کو اکتالیس شرائط کے ساتھ آر ستمبر کے جلسے کے لیے اینو سی جاری زلائی انتظامیہ کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جلسہ جی ٹی ڈوٹ پر گانی کے مقام پر کھلے میدان میں ہوگا جلسے کا آغاز چار بجے اختتام شام سات بجے تک ہوگا منتظمین اسی رات کارکنان کی باب سے یقینی بنائیں گے ریاست مخالف تقریر یا نارو کی اجازت نہیں ہوگی ارگنائزر جلسے کی انٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے شرقہ متاجین حدود سے باہر نہیں جائیں گے سیکیورٹی صورتحال کے باعث این او سی کسی بھی وقت منسوخ کیا جا سکے گا نوٹیفیکیشن میں کے پی پنجاب سے بزریا موٹر وے آنے والوں کے لیے الگ نقشہ جاری پنجاب سے بزریا جی ٹی روڈ آنے والوں کے لیے الگ روڈ جبکہ اسلام آباد راول پنڈی مری کے لیے بھی الگ الگ روڈ پلان جاری کیا گیا آٹھ ستمبر کو ہر حالت میں جلسہ ہوگا رکاوت ڈالنے کی کوشش کی گئی تو دیکھنا ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس بار کسی کی ہدایت پر جلسہ منسوخ جم ملتبی نہیں کیا جائے گا وزیر اعلیٰ قیبر پختون خانے واضح کر دیا علی امین گنڈپور کی زیر سدارہ تجلاس میں جلسے کے لیے پلان اے بی اور سی تجار جلسے کو کامیہ بنانے کے لیے تجاریاں شروع ہر میمبر قومی اور صوبائی اسمبلی کو دو ہزار ورکرز نکالنے کا ٹاسک دے دیا گیا ورکرز کو چراسپورٹ خوراکی فراہمی متعلقہ ایمین اے اور ایم پی اے کی ہوگی ساتھ سے تبر تک کارنرز میٹنگ اور گھر گھر ورکرز کو تیار کرنے کے لیے مہم چلانے کی ہدایت الویدہ پارلیمنٹ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوئی تو دوبارہ ملیں گے سربراہ بی این پی سردار اکتر منگل دوبائی روانہ ایکسپر پیغام میں کہا تمام سیاسی جماعتوں نے میرا سطیفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا سیاسی جماعتیں اور حکومت مجھ سے معافی مانگنے کے بجائے بلوچ عوام سے معافی مانگے بلوچ عوام سے صلح کرنے والے مجھ سے صلح کریں گے میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں اپنے ضمیر کی آواز پر پارلیمنٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا بلوچستان کے مسئلے پر سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی بلوچ عوام کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا بوجھ ختم کرنے کے لیے پاکستان آیا اب میں آزاد ہوں ہمت ہے تو ہم سے لڑے معصوم شہریوں کو نشانہ کیوں بناتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹینڈن جنرل احمد شریف چوہدری کا دہشتگردوں کو کھلا چیلنج کہا ملک میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشتگردوں کی عملداری ہو نافذ کرنے والے اداروں نے چھالیس ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ دہشتگردوں سے کلیر کر آیا پچی سو چھبیس اگس کی رات دہشتگردوں نے بلوچستان میں اندرونے اور بیرونے ملک دہشتگردوں کی ایمہ پر کاروائیاں کی ان کا مقصد معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پورامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا ہے کورسز نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا چودہ جوان شہید ہوئے پل کیا فوجی ٹارگٹ تھا جسے اڑایا گیا دہشتگردوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ شہریوں کے جان و مال اور ترقی کے دشمنوں سے ریاست آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی بلوچستان میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا تاثر پایا جاتا ہے وہاں احساس محرومی اور جبر کے بیانیے بنائی جاتے ہیں جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی فتنہ الخارج اور دہشتگردوں کی سہولتکاری بڑھ چکی حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان پر خوارج کو قطن فوقیت نہ دے وزیراعظم پانچ سال میں آئی ٹی برامداد پچیس طرف ڈالر تک لے جانے کے لیے پرعظم آئی ٹی مہرین سے تجاویز طلب کرنی اسلام آباد میں ایک گوگل فور پاکستان آگے بڑھو کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ گوگل کی کارکردگی عالمی سطح اور پاکستان میں لائک تحسین ہے نوجوانوں کو باغٹیار بنانے اور تعلیم و تربیت کے لیے وسائل فراہم کرنا ہوگے سبر و استقامت سے ہی کامیابی ملتی ہے ناکامیوں کے بعد کامیابی حاصل کرنا ہی اصل زندگی ہے گوگل کی خدمات بڑھانے کے لیے وفاق کے ساتھ صوبائی حکومتوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا ڈیجیٹائزیشن سے کرپشن کا خاتمہ محصولات میں اضافہ ممکن ہو سکے گا مسائل کا موسر استعمال یقینی بنایا ہوگا اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر قید کی سزا کا بل سینٹ سے منظور پی ٹی آئی کی سینٹر عرفان صدیقی کے پیش کیا گئے بل کی مخالفت سینٹر علی زفر نے کہا پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے سینٹر عرفان صدیقی بولے ہم اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ جہاں چاہیں جلسہ کریں ہم تو سہولت دے رہی ہیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے بتایا کہ یہ رولز اس ہاؤس نے بنائے ہیں قائد حضب اختلاف شبلی فراز نے کہا کہ آپ اپنی آثوریٹی کا غلط استعمال کر رہی ہیں یہ قانون آپ کے گلے پڑے گا جب ٹرکیٹی میں آتی ہیں تب بھی شہر کو محصول کر دیا جاتا ہے موسیقی